محکمہ صحت نے کرونا کی ویکسینیشن کے لیے پلان تیار کر لیا پہلے مرحلے میں پینسٹھ سال سے زائد عمر کی افراد کو ویکسینیٹ کیا جائے گا دوسرے مرحلے میں ساٹھ سال اور تیسرے مرحلے میں باقی افراد کی ویکسینیشن ہوگی ڈیپٹی کمیشنر کے ماں تحت ہر زلہ میں کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں منجاب میں روزانہ پندرہ ہزار سے زائد ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں منجاب میں چھہ ہزار تین سو اٹھ سٹھ مقامات پر سمارٹ لوگ ڈاؤن لگایا گیا سیکرٹری صحت کے اپنر ریٹائرڈ محمد عثمان کی پریس کانفرنس کرونا ایڈوائزری ممبران کہتے ہیں کہ کرونا کی دوسری لہر بھی پہلے جیسی ہے شہریوں نے احتیاط نہ کی تو وائرس مزید پھیل سکتا ہے نئے سال میں نیا گھر بنانا مزید مشکل ہو گیا سریعہ چھبیس ہزار روپے فی ٹن مہنگا فی ٹن سریعہ کی قیمت ایک لاکھ انتیس ہزار روپے ہو گئی سکرپ سے بنے بلٹ کی قیمت میں تیرہ ہزار روپے فی ٹن کا اضافہ لوہے کے خام مال سے بننے والے دیگر مسنوات بھی مہنگے لوہا مارکٹ کے تاجر کہتے ہیں کہ عالمی مارکٹ میں سکرپ تین سو ڈالر فی ٹن مہنگا ہونے سے قیمتیں بڑھیں تین ماہ گزر گئے رنگ روڈ زادرتی کیس کے ملزم پکڑنے والی ٹیم کو انعام نہ مل سکا تنتالیس افسر اور اہلکار کے انعام آئی جی آفیس کو بھیجے گئے تھے حکومت نے پچیس لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کیا تھا مریم نواز ہزارہ کمیونٹی سے اظہار ایک جہتی کے لیے مچ روانہ نائب صدر نونلی کہتی ہیں کہ دہشتگردوں کا خاتمہ کرنا حکومت کا کام ہے وزیراعظم کو قوم کا حساس نہیں لاشے لے کر سڑک پر بیٹھی ماں بہنیں انصاف مانگ رہی ہیں سہودہ کے خاندانوں کے لیے نواز شریف کا پیغام لے کر جا رہی ہوں اور وزیراعظم عمران خان کا کل لہور کا دورہ متوقع وزیراعلا پنجاب سے ملاقات ہوگی وزیراعظم مختلف اجلاسوں کی صدارت کریں گے